بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ربی اللہ الرحیم والصلاة والسلام وعلا سکر الانبیاء والمرسلین احمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آوات پہنچ رہی ہے؟ نہیں آوات کبھی کبھی کر جاتے آ رہی ہے سوات ٹھیک ہے اما بعد فعن ابو حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الاللہ ان متعبد لہو فیها من عشر ذی الحجہ یعجد صیام کل یوم منها بصیام سنت وقیام کل لیلت منها بقیام لیلت قدری رواہ ترمیزی وابن ماجہ وقال ترمیزی اثناده ضعیف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز و بدرگو اور بھائیو آج ذی قادہ کی انتیس تاریخ ہے اغلب یہ ہے کہ آج شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا اور آنے والی رات ذی الحجہ کی پہلی رات ہوگی یہ جس مہینے کے آغاز ہو رہا ہے یہ سال کے بہت قیمتی حصوں میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سامایا شہرہ عیدن لا ینقصان رمضان و ذی الحجہ کہ سال کے دو مہینے ایسے ہیں جو ناقص نہیں ہوتے یعنی چاہے انتیس کے مہینہ ہو چاہے تیس کا مہینہ ہو پورے مہینے کی عبادت کا سوا ملتا ہے ایک رمضان کا مہینہ اور ایک ذی الحجہ کا ذی الحجہ کے مہینے کی کئی خصوصیات ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اشخورِ حرم کے اندر شامل ہیں اور خاص طور سے اس کے اتدائی ایام بہت قیمتی ہیں جن سے کئی احکام شرعیہ متعلق ہیں سب سے پہلی چیز ہے عشرِ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر دسویں تاریخ تک جس کو عشرہ کہتے ہیں ابھی میں نے جو روایت پڑھی ہے پرمزی شریف کے حوالے سے اور ابن ماجہ کے حوالے سے صحابی مشکات میں اس کو نقل کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے دس دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزہ کا ثواب رکھتا ہے اور ایک رات تک کی عبادت لیلت القدر کی عبادت پر منابس ثواب رکھتی ہے سنت کے اعتبار سے اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن دوسری روایت میں مطلق یہ فرمایا ہے کہ ما من ایامن العمل الصالع فہن احبو اللہ من حدیل ایام کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیے جانے والی نیک عمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیے جانے والی نیک عمال سے زیادہ محبوب تو مطلب یہ ہوا کہ ان دس دنوں کے اندر ہر طرح کا نیک عمل کرنا ہے جس میں دس درہجہ سے تو قربانی شروع ہو جاتی دس گیارہ بارہ کو لیکن اس سے پہلے کے جو ایام ہیں ان کے بھی کچھ خاص اعمال ہیں ان خاص اعمال میں کیا ہے ایک تو ہے پہلی تاریخ سے لے کر دس نوی درہجہ تک کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اس عشرے کے اندر ہر دن کے روزے کا عجل یہ ہے کہ گلشتہ ایک سال کے گناہ اس سے معافہ پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک یعنی نو درہجہ تک اور نو درہجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس کے بارے مستقل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نوی زلہجہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ایک سال گلشتہ اور ایک سال آئندہ کی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ تو ہو گیا روزہ لیکن روایت میں العمل صالح کا لفظ آیا ہے لہذا اس میں تلاوت قرآن پاس ذکر تسبیح صدقہ خیرات نفل نمازیں تہجود اشراق اغوابین جتنی بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو سکیں کرنی چاہیے اس کی اہمیت کی بنا پر محدثین میں اس باتے میں اختلاف ہوا کہ رمضان مبارک کا آخری اشرا زیادہ قیمتی ہے یاد الہجہ کا پہلا اشرا زیادہ قیمت مرقات شرم اشکات ملہ علی قاری رحمت اللہ علی نے دونوں کو جمع کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دن کے اعتبار سے دلہجہ کی پہلی دس تاریخیں زیادہ قیمت دن کے اعمال کے اعتبار کیونکہ جوزہ اسی میں ہے اور رات کے اعتبار سے رمضان کے آخری اشرا کی راتیں زیادہ قیمتی ہیں کہ اس میں شب قدر پائی گا بارحال اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس کی رحمت کو بٹورنے کے لئے یہ اختیمتی وقت مل دہائے اس لئے پہلی تاریخ سلے کے نمید الہجہ تست جس کو جتنی ہمت ہو سب یا متعجد روزے رکھنے کی کوشش کریں اور خدا نخواستہ اگر نہیں رکھ پاتے تو کم سے کم نوز الہجہ کا یوم عرفہ کروکہ ضرور وقت لینا چاہیے جو حجاج کی علاوہ ہر ایک کے لئے پسندید آئے حاجی کو چونکہ عرفات کے جن مہت محنت کرنی ہوتی ہے اس لئے ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حجاج کرام جو ہیں وہ نوز الہجہ کو روضہ نہ رکھیں لیکن عام لوگوں کو اس کا حتمام کرنا چاہیے دوسرا عمل شروع ہوتا ہے زلہجہ کی نو تاریخ زلہجہ کی نو تاریخ کی فجر سے لے کر تیرہ تاریخ کے عصر تک یہ ایام تشریق کہلاتا ہے ان ایام تشریق کا ایک خاص حمال ہے تدبیر تشریق پڑھنا اللہ عبر اللہ عبر لا الہ الا اللہ واللہ عبر اللہ عبر اللہ واللہ الحمد ہم کو بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طرح سے ملنے والے ایسے ہر موقع کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے اپنی رضا حصل کرنے کے لئے اپنی خسنوزی عطا کرنے کے لئے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اس لئے تکبیرات کا احتمام کریں گھروں میں مستورات کو یہ بتلائیں مرد مسجد کے اندر جماعت سے نماز ادا کر کے آواز بلند تکبیر تشریق پڑھیں گے عورتیں گھروں میں اپنی نماز پڑھتے تکبیر تشریق پڑھیں گے ایک عمل قربانی کا ہے وہ نو دس گیارہ نئی دس گیارہ بارہ تاریخ کا تین دن کا ان تین دنوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا ہے بشکات کی روایت ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَمِلْ عَبْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلِنْ يَوْمَ النَّهْرِ اَحَبَّ إِلَى اللَّهِ بِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ وَإِنَّوْ لَيَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّا دَّمَلَ يَقَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَا يَقَعْ بِالْأَرْضِ فَطُوبُ بِهَا نَفْسًا دَوَعُ التِّرْمِذِ وَابْنَ مَا جَا حضرت عیشت رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی بندہ نو دس زلحجہ کو یوم النحر کے دن کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ بہت دی جو قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگ اپنے بال اپنے کھر اور تمام چیزوں کو لے کر آئے گا یعنی ساری چیزیں نام عمال کی طرازی میں تولی جائیں گے اور فرماتے ہیں کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے لہذا خوشدلی کے ساتھ قربانی کرنی شاید واجب کس پر ہے کس پر نہیں ہے یہ تو ایک فقہ کا مسئلہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی بھی استطاعت عطا فرمائی ہو کہ کسی بڑے جانور کے اندر ایک قصہ لے کر آدمی قربانی کریں تو ایک فضیلت سے اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہیے دوسری ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت صلی اللہ وَنْغَاب مِنْكُمْ حِلَالَ ذِلْحِجَّ وَعَرَادَ اِن جُزَحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْحْ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو اپنے بال اور اپنے ناخد میں سے کچھ بھی نہ تراشے جب تک کہ قربانی نہ کر لے یا دست کو قربانی کرے یا گیارہ کو کرے یا بارہ کو کرے جو قربانی کرے گا تو اس کو تراش کریں یہ سارے عامال ہیں اور بھائی سخت سے بڑھ کر تو جلہیتیا کا وہ عامل ہے جس کو حج کہتے ہیں ہم اپنی ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے جو بندے وہاں پہنچیں گے تو آٹھ جلہیتیا جو مترویہ سے لے کر تیرہ جلہیتیا تک یہ پاس ایام جو ہیں حج کے مخصوص ایام ہیں آج کو حاجی منہ ہو جاتے ہیں نو کے صبح کو آفات چلے جاتے ہیں نو کے مغرب کے وقت غروب آفتاز کے بعد مزلفہ آ جاتے ہیں رات مہاں گزارتے ہیں پھر دس کے صبح منہ آ جاتے ہیں دس گیارہ بارہ اور اگر قیام کرنا ہوا تو تیرہ یہ منہ کے اندر قیام ہوتا ہے جس میں قربانی ہوتی ہے شیطان کو کنکری ماری جاتے ہیں جاتی ہے اور انہی ایام کے اندر توافع زیارت کیا جاتا ہے صفحہ مروح طعی کی جاتی ہے عجیب مناظر ہوتے ہیں عجیب ذوق و شوق ہوتا ہے اللہ کے گھر کی حاضری یہ وہاں جو ساتھ مند ہیں ان کو اللہ تعالی یہ موقع تا فرماتے ہیں ہمارے بذرگوں کے اندر ایک شوق و ذوق لیتا تھا حضرت شیخ العجیس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ میرے گھر پر تشریف لائے اور ذلحی عجیب کی یہی تاریخیں تھی نو دست یارہ جس میں حاجی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں مہینے حضرت کے سامنے اتر کی شیشی پیش کی مہانا ذکریہ صاحب فرماتے ہیں مہانا حسن نمت مردنی رحمت اللہ علیہ صاحب نے مہینے اتر کی شیشی پیش کی تو اتر کی شیشی لے لئے فرمانے آہ اس شاق تو اس وقت خشبو سے روک دیئے گئے ہیں بیٹھے ہوئے ہندوستان کے اندر دھیان لگا ہوا ہے حرم کے اندر اس شاق تو مرد محرم حالت احرام میں حالت احرام میں خشبو لگانا منع ہے اور میں اس شاق تو اس وقت خشبو سے اتر سے روک دیئے گئے لیکن خود احرام میں نہیں تھے اتر لگایا استعمال فرمایا بارحال آج کے لئے مجھ کو یہی بہتر سمجھنے آیا کہ یہ جو موقع آیا ہے تو اس کی قدر و قیمت کو ہم پہچانیں اور اس میں جتا عمل کر سکتے ہوں عمل کرتے رہیں اور ہمارے جو روز اور مردہ کے معمولات ہیں جو حضرات تصویح پڑھتے ہیں وہ تصویحات کی پابندی کریں جو حضرات ذکر جہری کرتے ہیں ذکر جہری کی پابندی کریں اور جس کے جو تلاوت وغیرہ کے معمولات ہیں ان کو پورا کریں نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی صورتیں ہیں ان کو پورا کریں پاس انفاس ہے مراقبہ ہے جو جو عامال جس کو تلقین کیے گئے ہیں ان سب کا احتوام ظاہری رہنا چاہیے یہی تلقی کا راستہ ہے حضرات اکابر کے یہاں حضر شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ کے حضر مستی صاحب محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب ان کے متعلقین خصوص دکھتے تھے تو جواب کندری حضرات سماتے تھے کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور میں ہر بیان کندری یہ کہتا ہوں کہ نفلی اعمال کے مقابلے میں گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے اس لیے ہر طرح کی گناہ سے آدمی جلوت و خلوت سے اپنے کو بچانے کی خوشش کرے زبان کی حفاظت نگاہ کی حفاظت تنہائی میں ہو چاہے مجمع کی اندر ہو حقوق العباد کی پامالی بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ وہ بغیر صاحب حق کے معاف کیے معاف نہیں ہوتی اللہ کے حقوق میں کتائی ہو جائیں توبہ سے ہو سکتا اللہ تعالیٰ معاف فرما جائے لیکن کسی بندے کا حق اگر معاف دیا تو جب تک کہ وہ معاف نہ کرے یا اس کو ادا نہیں کیا جائے وہ دامے عمال سے جاتا نہیں ہے اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کو خیال لکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بیتوفیق عطا فرمائے آپ کو بیتوفیق عطا فرمائے و آخر دعوان عارف عدد عالمین تمام ساتھ میں سلام عرض کر دیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ